دن مختلف روایات ہیں بعض کہتے ہیں مولا علی جنگ میں موجود تھے آنکھ زخمی تھی اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ مولا وہاں موجود نہیں تھے تو فرماتے بعض کہتے ہیں جناب سلمان درخ پہ چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ مولا آنے والے ہیں تو علماء فرماتے ہیں یہ غلط ہے کہ سلمان ہواوں میں دیکھ رہے تھے فرماتے ہیں مولا زمین کے ذریعے سے آئے اور جب سلمان نے علی سے پوچھا کہ مولا آپ اتنی جلدی کیسے آئے مولا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا اس قرآن کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو تیہ کیا جاتا ہے اگر یہ اپنے حقیقی وارث کے ہاتھ میں آ جائے تو زمین کے فاصلے تے ہوتے ہیں اگر یہ اپنے حقیقی مولا اور آقا کے ہاتھ میں آ جائے تو اس قرآن سے موجزے بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ کل کیونکہ ذکر کا بھی عنوان ہے قرآن کے موجزے بیان کیے جائیں گے ایسی صورتیں ایسی آیتیں ایسی صوروں کے ختمیں کوشش کروں گا پانچ دن میں کہ مولا فرماتے جو انسان اپنے اعزاء کو پاک رکھے شرط یہ ہے کہ ساتوں اعزاء کو پاک رکھے آج بھی اس قرآن میں طاقت ہے کیونکہ آپ کے دامن میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہیں ہم دونوں کے ماننے والے ہیں اگر مؤمن اس پہ عمل کرے گا تو مولا فرماتے یہ قرآن انسان کی زندگیوں میں روشنی لاتا ہے نور لاتا ہے لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے وہ مولا علی جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کہ ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن شروع ہوتا تھا دوسرے رکاب میں پیر ڈالتے تھے قرآن ختم ہو جاتا تھا لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم دن میں ایک صفحہ بھی اس قرآن کا نہیں پڑتے قیام عمد کے دن یہ قرآن شکایت کرے گا مؤمنوں سے کہ تم نے مجھے غریب کیوں کر دیا تم نے مجھے پڑھا کیوں نہیں مولا فرماتے ہیں دونوں ذکر کیا کرو اہل و بیعت تب سمجھ میں آئیں گے جب قرآن کو سمجھو گے اور قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب اہل و بیعت کو سمجھو گے تین چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں ایک ہے دعویٰ ایک ہے محبت ایک ہے معرفت بعض لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں بعض لوگ صرف محبت کرتے ہیں بعض لوگ ان تینوں چیزوں کو رکھتے ہیں سلمان رسول خدا کوئیت ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کب کامل ہوتا ہے ایک جب علی کی ولایت کا دعویٰ کرو ایک جب علی سے محبت کرو ایمان کی اقتہائی دعویٰ ہے دوسری تہائی مولا سے محبت کرنا ہے ایمان کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب انسان معرفت حاصل کرے جب تک یہ تینوں چیزیں آپس میں نہیں ملتی انسان کبھی بھی اپنے ایمان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا کہ جس طرح بیان کیا گیا کہ خالص محبت بت پرستی ہے جب تک معرفت حاصل نہ ہو جائے ہندو بتوں سے محبت کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے مولا فرماتے ہیں ہندووں کی طرح بت پرستوں کی طرح نہ بننا اہل و بائے سے محبت بھی کرنا اور ان کی معرفت بھی حاصل کرنا کیا ہے تو لا قرآاتی کا یہ جملہ میں کہیں اور پر بھی کہہ چکا ہوں فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کہنا بہت آسان ہے مجلس میں بیٹھ کے ایک نعرہ مار دیا یا حسین کہہ دیا لیکن مولا فرماتے ہیں علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے علی کے ساتھ رہنے کے لیے قمبر بننا پڑتا ہے علی کے ساتھ رہنے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے علی کے ساتھ رہنے کے لیے مالکِ اشتر بننا پڑتا ہے اگر مولا آج آ کر ہم سے سوال کریں کہ تم میں اندر تمہارے وجود کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو سلمانی صفت ہو جو بوزری صفت ہو جو کمبری صفت ہو یہ کمبر کا مقام ہے جب حجاج بن یوسف کمبر کو بلاتا ہے یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے مجھے خدا کا تقرب حاصل کرنا ہے فکر نہیں ہے مجھے خدا کا تقرب خدا کی قریب ہونا چاہتا ہوں کیا کروں کہ لاؤ کسی علی والے کو اسے قتل کروں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں یعنی صاحب جنت مالک جنت کے دوستوں کو قتل کر کے جنت میں جانا جاتے آئے اس سے وڑا کوئی احمق کائنات میں نہیں ملے گا کہ کون ہے علی کا ماننے والا کہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے کمبر جو علی کا غلام ہے ہر وقت اس نے علی کی نوکری کی ہے کہ کمبر کو بلا کر لاؤ جب کمبر کو لایا گیا اس نے کمبر کو کہا کمبر میں نے سنا ہے تو علی کی شریعت پہ عمل کرتا ہے علی کے مذہب پہ چلتا ہے چھوڑ دے علی کے مذہب کو کمبر مسکرا کر کہتا ہے تو مجھے علی سے بہتر کوئی مذہب دکھا تو چھوڑوں علی سے بہتر کوئی شریعت دکھا تو چھوڑوں علی سے بہتر